نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید کرتی ہوں کہ آپ سب پھیریتے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائیں میں آپ کو ہمارے چینل مجرب اسلامی وزائف ایڈوکیشنل میں ہشامدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو وزیفہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ نامی دسویں محرم کا ایک خاص وزیفہ ہے یہ وزیفہ آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں کرنا ہے اور نامی دسویں محرم کو کرنا ہے یہ وزیفہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاورفل وزیفہ ہے اس وزیفے کے بہت سے فوائد ہیں اور اس وزیفے کو کرنے کے ایک محسوس آیام ہے یعنی کہ ایک اس کا محسوس وقت ہے جب آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اور کتنے وقت کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے یہ سارا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے وزیفے کے لیے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے ہم ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد ولا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہمہ بارک علی محمد ولا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اب ہم بڑھتے ہیں اپنے وزیفے کی طرف تو اگر ہم اس وزیفے کے فوائد کی بات کریں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مسئلے کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرزوں کی تلے دب چکے ہیں تو کرزوں کے اتارنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں یا وہی حاجت پوری کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام طرح کی پرشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے محسوس آیام ہے اور یہ وظیفہ آپ نے دو دن کرنا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف تو وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نامی محرم کی صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد پھر نامی محرم کی عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور سیم اسے ٹائم پہ دسویں محرم کی بھی فجر کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ یہ جو آیت کریمہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کو پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دونوں ٹائم آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے اور دو دن کرنا ہے اور جو آپ کی حاجہ جو مراد جو بھی آپ کو مشکل پریشانی ہے آپ اس کے لئے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ وظیفہ پورے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ وظیفہ پختہ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے اور آپ نے یہ وظیفہ جو ہے اس کے محسوس آیام میں ہی کرنا ہے محرم الحرام میں حاصل کر ان دو دنوں میں آپ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اس نعمت سے اس چیز سے نواز دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ کسی اور مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا